پاکستانی بھارت کے اتنے گھور ویرودی ہو چکے ہیں ان کو بھارت سے گئے ہوئے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بھی ان کو اس پر ٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دل اور دماغ میں صرف بھارت سے اور بھارت کے لوگوں سے نفرت دی ہے پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہے جو پاکستانی عوام کے پاس گئے اور پاکستانی عوام سے یہ پوچھا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کا حال کیسا ہے سارے پاکستانیوں نے ایک جواب دیا کہ بہت برے حالات ہیں ان کو مارا جا رہا پیٹا جا رہا ان کو جینے نہیں دیا جا رہا لیکن پھر ان کو ہندوستانی مسلمانوں کا جو ریپلائی ویڈیو ہے جو ہندوستانی مسلمانوں نے پاکستان کو ریپلائی کیا اس کو دیکھنے کے بعد تو پاکستانیوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تو چلتے پاکستان اور لیتے ان پاکستانیوں کے مجھے ایک گھر یہ سٹارٹ کر کسی ہے میس الحمدلیلہ میرا آپ سے کوششن یہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی پوچھ لو میں بھی اچھا ہوں انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ خوش ہیں safe and sound ہیں happy ہیں سین یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں جیسے سکھ ہوگے christians ہوگے ہندو ہوگے وہ پاکستان میں سیف ہیں کیونکہ یہاں کے جو مسلمس ہیں وہ اس طرح ان کو انٹریٹ نہیں کرتے جیسے انڈیا میں مسلمس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مطلب ان کو ایک ٹیرریسٹ قرار دیا جاتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ انتہا پسند ہیں ہلاکہ اس طرح بلکل نہیں ہے انتہا پسند جو ہیں وہ ہندو زیادہ ہیں انڈیا کی مسلمس یہ بائی صاحب کہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہندو کو کرسچن کو سکھوں کو بڑے حفاظت سے رکھا جاتا ہے تو ان کی حفاظت میں رہتے رہتے نائنٹی فورٹی سیون میں جو اٹھائیس پرسنٹ وہاں پہ مائنورٹی تھی وہ آج ڈیڑھ پرسنٹ پہ سمٹ کرے گئے ہیں تو کتنی حفاظت سے رکھتے ہو وہ ہمیں پتا ہے آج بھی سندھ کے اندر ہندو بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا کے ان کا دھرم پریورتن کروائے جا رہے ہوتا ہوں اور پھر بولتے ہو کہ ہمارے پاس ہفاظت میں لانت ہے تم لوگ پہ لانت کتنا جھوٹ بولتے ہو یار پاکستانیوں اور نہیں تو کیا بلکہ آپ میں ایک جنرل بات کروں تو پاکستان کیا مسلم بھی نہیں آپ دیکھ لیں یہاں کتنی پریشانی ہیں آئی تینک کہ نہیں وہ بلکل خوش نہیں ہے کیونکہ جو انڈینز ہیں وہ ان کو خوش رہنے ہی نہیں دیتے مسلمانوں کو جو ہے ان کے حقوق پورے نہیں مل رہے آئی تینک سو آپ کشمیر کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اچھا مسلمانوں کو حق نہیں ملتے اچھا کے علاوہ بھی وہاں پہ جتنی ویڈیوز آتی ہیں اور میں مسلمانوں کے لئے بہت پرابلمز ہیں آئی تینک سو کہ وہاں پہ مسلم نہیں ہے خوش اگر آپ مسلمان کی خوشی کی بات کر رہی ہیں مطرمہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری دنیا میں کہیں کا بھی مسلمان خوش نہیں ہے مسلمان کوئی سی بھی دیش میں رہے کہیں بھی رہے وہ اندر سے ڈرہا ہوا رہتا ہے اور یہ ڈر آسمان سے ناجل ہوا بھئی چلے میں آپ کا ایک ویڈی دکھاتا ہوں ہوں دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کا مائنسٹ چینج ہوتا ہے ہم وہ پاکستان والے وہ اپنا دیکھیں ہم ہندوستان میں ہم اپنا دیکھتے ہیں ان سے مطلب نہیں ہے وہ کیسے کہ سکتا ہے کہ بھارات کی مسلمان سرچت نہیں ان کو کیا حق ہے کہنے کا لیکن ہندوستان میں کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہم بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پاکستان کی جو استحتی ہے وہ صحیح ہو جائے وہاں پر بھکمری ہے یہاں سب آرام سے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہاں تو سن رہا کہ پاکستان کی مسلمان پریشان ہیں یہ وہاں کے لوکل عوام کا انٹریوی ہے وہاں پر لوگ پاکستان کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں ہم انڈیا کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں ایم ریلی ویری سرپرائزڈ کہ آئی تنک کہ پھر ہیٹرز ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ جو ہیں وہ خلاب کر رہے ہیں ابھی دو سیکنڈ پہلے ابھی دو سیکنڈ پہلے خود نفرت پھیلارہی تھی خود ہندوستانیوں کو گالیاں دے رہی تھی کشمیر کے بارے میں آناب شناب بکری تھی اب خود ہی کریے کہ وہ کون لوگیں نفرت پھیلانے والے ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے میڑم ہپوکریسی کی بھی ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے اگر مسلم وہاں پہ بہت خوش ہیں تو ہمیں بھی پھر انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سن کر بہت اچھا لگا اگر ایسا ہے تو ہم کو بھی اچھا لگا آپ کو دیکھ کے ایک چلی ایسا یہ دیکھو یہ ابھی ہے آپ کی سوشل میڈیا کانٹینٹ ہے آپ نے بائے وزٹ تو نہیں فیس ٹو فیس لوگوں کو میٹ تو نہیں کیا اب یہ چیز کیا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہو سہتا کہ فیک ویڈیو بھی ہو لوگ ہر بندے کی ڈیفرنٹ رائے ہوتی ہے یہ پاکستانی ہے یہ کٹر پاکستانی ہے بھائی یہ مانے گا نہیں اس کو کتنا ہی ویڈیو دکھا دو گئے کتنے ثبوت دے دو گئے یہ ماننا ہی نہیں اس نے مانے گا نہیں بھائی یہ جو لاہور رہ رہا ہے وہاں کا محول اور طرح کیا ہے اسی طرح گجرات کے مسلمانوں نے جیتنا بیر کیا مودی کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور باقی جگہوں کے لگوں نے کیا جیسا اب بولی ووٹ لے لیں اور اور دی انڈیا چلتا ہے اس پہ بھی ہمارے مسلمس باشا ہے شارو خان شارو خان پہ ہندو اس قدر یعنی کہ وہ پریشر تھا اس پہ وہ بچا رہے ہیں اس کو یہاں تک کہ کئی دفعہ اس کو اپنا انڈیا چھوڑ کر کسی اور ملک میں وقتی طور پر شیفٹ ہونا پڑا کیوں انڈیا میں جو مودی کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ہندو آتا کسیم کا مائنڈ سیٹ ہے تو ان پاکستانی بائی صاحب کی دو غلط فہمی میں دور کر دوں پہلا تو مودی جی نے کبھی کسی کا قتل نہیں کروایا مودی جو کو بھارت کی سپریم کورٹ نے بری کیا ہے پہلی غلط فہمی تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو اور دوسری بات شارو خان والی تو شارو خان آج بھی اپنے گھر میں ممبئی کے اندر رہتا ہے اور شارو خان جی جمین پہ رہتا وہ پاکستانیوں کی جمین کھریدنے کی اوقات سے بھی بار ہے تو آپ شارو خان اور ہمارے انڈیا مسلمانوں کے بارے میں تو چھوڑی دیجئے کرنا الگ بات ہے ہم جو اپنا مائنڈسیٹ بنا ہوئے ہیں ایٹلیس ہمیں ہیٹ تو نہیں کرنا چاہیے اگر مسلم وہاں پہ خوش ہیں تو پھر ہمیں انڈیا کے خلاف تو نہیں جانا چاہیے ہمیں بھی ان کی سائیڈ لینی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ہمسائی مولک ہے اور ہمارا مذہب ہمارا اسلام بھی یہی چکھاتے ہیں اور پرسٹ آف آل ہم سب ایک ہی کنٹری سے بیلونگ کرتے ہیں بیچ میں صرف ایک حدود ہے ہم اس حدود کی وجہ سے ایک دوسرے کو جج نہیں کر سکتے آئی ٹھنگ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بیسٹ ہیں اور آپ اس میں پیار محبت سے ہی رہنا چاہیے اچھا کوئی میسیج پاکستانیوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ انڈینز ہمارے دشمن ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے انڈیا میں بھی کافی مسلم رہتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ بھی کافی اندو رہتے ہیں we all are same ہم سب کو پیار محبت جو ہے وہ باڑنا چاہیے اگر آپ مطرمہ جی پیار محبت اسی طریقے سے پیار سے باتتے رہیں گے تو ہر اندوستانی بھی آپ کے لیے تیار رہے گا ہے پیار محبت دینے کے لیے لیکن اگر آپ کے وہاں سے نفرت آتی ہے تو یہاں سے نفرت آپ کو چار گناہ جادہ آئے گی لیکن پاکستانیوں کی فطرت میں نہیں ہے پیار محبت کرنا یہ صرف ان کے پاس میں پیار محبت نام کا ایک مکھوٹا ہے پیچھے ایک بھیانک چہرہ ہے پاکستانیوں کا اور وہ پورا اسٹری بھری ہوئی ہے پیچھتر سال کی تو نہیں بنے گی بات سیگری کرتے ہو ایک دو مقامات پر آپ ان کو فیل کر سہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نمائندگی ملی ہے لیکن آپ پرسنلین طور پر میرا کہتا ہوں کہ وزرٹ کریں وہاں ڈیٹا اٹھائیں گورنمنٹ جوپس کو یا جتنی بھی چیزیں ہیں بینکس کی جوپ کو یا انٹرنیشنل لیول پر جو نمائندگی ہے اس میں کتنے مسلمانوں کو شامل کیا ہے کبھی مسلمان وہ تو ہمارا ادھر کوئی سکھ اور انڈیان بھی نہیں بن سکتا آپ دیکھیں ابھی رمیش کمار وہ ہندووں کا وزیر تھا پاکستان میں تھا لیکن انڈیا میں مجھے کوئی دکھا دیں مسلمان کا کوئی وزیر بنا ہو چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ میں نے کہا ہے کٹر پاکستانی ہے یہ کبھی نہیں ماننے گا بائی صاحب کبھی نہیں ماننے گا اس کو یہ گھدے کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھارت کے اندر ابھی تک چار راشت پتی بن چکے وہ بھی مسلمان ان کا صرف ایک سانسد انہوں نے بنا رکھا ہے وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈمی کہ نہیں ہمارے یہاں ہندو بھی سانسد ہے تو پاکستانی تھوڑے شرم کرو جھوٹ بولتے ہوئے ایکس مائنسیٹ ہے میں ساری گورنمنٹس کی بات نہیں کہا رہا ایک مودی کی مائنسیٹ کی بات کہا رہا ہوں اس کے مائنسیٹ کے ہوتے ہوئے میرا خیال سے مسلمانوں کو اتنا آگیا نے نہیں دیا گیا جیتنا باقی لوگ کے ہوتے ہوئے جو کہ ایک استثال تو ہے اسے طرح میں نے ابھی آپ کو ایک نمیش کمار کی مثال دی اسے طرح آپ کے پی کے میں جائیں وہاں پر ایک ابھی ریسنڈی سکھ تھے وہ وہاں پر ایک وزیر تھے اب مجھے ان کا نام جاد نہیں آرہا لیکن اگر آپ ماشاءاللہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ابھی یوٹیو پر ویڈیو ان کو سرچ کر رہے ہیں پاکستان نے اپنے دل بڑے کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی اپنے دل اتنے ہی بڑے کرنے چاہیے ابھی پچھلے دل میں آپ نے دیکھا کوویڈ آیا تھے انڈیا میں کوویڈ میں ایک پولیس والے کو میں نے آن سپورٹ دیکھا وہ سپیکر پر اناؤنسمنٹ کر رہا تھا کہ مسلمانوں آزان دو تاکہ یہ جو بلاہ پریشانی آئی ہے اس کو ڈیل کر سکیں یہ وہ چیز مانتے ہیں وہ چیز کے کتنی اببہ ہے پاکستان کے اندر مسلمان یہاں بھی رہتے ہیں ایسی اببہ تو یہاں کے مسلمان بھی نہیں اڑاتے تم تو بلکل ہی next level ہو گئے بلکل next level ہو گئے آجان سے ناماد سے اگر کرونا جاتا تو بھائیسا پوری دنیا میں جو لاکھوں لوگ مرے نا یہ نہیں مرتے تو ایسی بےودہ بات صرف پاکستانیوں کے موں سے ہی اچھے لگتی ہے تو بولتے رو بھائی بولتے رو مسلم سامے لے کے چل سکتے آنے اس کے بعد ان کا جو رو بھائی ہے پھر ویسے گا ابھی آپ recently دیکھیں آپ بکرائید کے سیزن میں جہاں مردی آپ کریں آپ قربانی کرتے ہیں پاکستان میں کیا انڈیا میسرا کی جازت ہے سوچنے کی بات دیکھیں نا وہ تو ہم بھی انڈیا جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں وہ تو ہم بھی نہیں ان کو ایسی اتنی جائے دیں گے کہ وہ ہر جہاں پہ اپنے مندی لگاتے پھر ہے ہم بھی نہیں وہ دے سکتے سر آپ اسلامی کنٹری دنیا کا دوسرا بڑا مندیر وہاں ٹیمپل بن رہا ہے اب سمجھ میں آگیا بھائی کا درد جب سے بھارت سرکار یوئی سرکار مل کے یوئی کے اندر ایک مندیر بنا رہی ہے تب سے ان جو کنورٹیڈ مسلمان ہیں ان کے مرچی لگی ہوئی یہ تل ملا رہے ہیں کیونکہ جو اسلام کے جنہ کے جہاں سے اسلام بنا چلا پلا بڑا انہی لوگوں کی دھرتی پہ ایک وہاں مندیر کا نیرمان ہو رہا ہے وہ بھی بھوے مندیر کا تو یہ پاکستانی یہ تڑپ رہے ہیں یہ مطلب اندر اندر کڑ رہے ہیں یہ کر نہیں سکتے کچھ بھی کیونکہ یہ ان کا پاپا ہے پاپا کو کچھ بھولی نہیں سکتے کیونکہ یہ کنوٹیڈ ہے اور وہ اصل مسلمان ہے تو کھرے کیا بیچارے تڑپ رہے اور جب ان پاکستانیوں کوئی سے تڑپتے ہوئے دیکھنا ہوں تو بڑا آند آتا مجھے تو آتا آپ کا پتہ نہیں اور اسی آند کو آپ کمنٹ سکشن کے اندر جرور سے بھی کھر کے جانا یہ ہر ایک اندوستانی کا کرتا ہوئے ہیں اور آپ کے بھائی کا اسٹاگرام بھی لنک میں میں نے دیسکرپشن میں دے رکھا آپ کے بھائی کے بلوگن چینل بھی ہے پتا ہے آپ کو اس کا لنک بھی میں نے دیسکرپشن میں دے رکھا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میٹے سے لیٹویڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہندواندے مہترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام